ہم نے بینکوں اور پہمی مالیاتی اداروں سے سیاسی رشوت کے طور پر عرب و روپاہ کے کرزے لینے اور انہیں معاف کرانے کے سارے راستے بند کر دیئے بینکوں کو کنٹول کرنے کے لیے جس طریقے سے اپنے آلائکار افسروں کو ان اداروں کا سربراہ بنایا جاتا رہا اس کو بھی ختم کیا گیا ہے ہم نے اس سلسلے میں سٹیٹ بینک کا پاکستان کو مکمل خودمختاری دے دیئے اس طرح کہ گورنر سٹیٹ بینک ہی ان اداروں کے سربراہ مرتب کرے تاکہ کوئی صاحب اختیار فرد یا گروہ قومی دولت کو اپنی منمرضی سے لوٹ نہ سکے وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی محاصل کی تقسیم کا آواد قومی مالیاتی کشمنٹ کے ذریعے اتفاق کے رائے سے مرضور کروایا ہے اس اقدام کے ذریعے نئی مرتب حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کی جا چکی ہیں اور صوبوں کے درمیان نزائی امور جو کافی عرصے سے چلے آ رہے تھے تیہ پا گئے ہیں اور اس طرح ہم نے پاکستان کی بنیادوں کو مستقم کیا ہے اور اقتصادی استقام کے سباب پیدا کر کے فروغ سرمایہ کاری کی امکانات کو روشن کیا ہے جن سے سیاسی استقام کا مقصد عزیز لازمی طور پر حاصل ہوگا مگران حکومت ملک کے سیاسی اقتصادی اور معاشرتی آوال کو بہتر بنانے کے لیے تمام فاقی وزارتوں میں دور راستے صلاحات کی ہیں اس سلسے میں نوے روز میں کابینہ کے چھبیس اجلاس منقد ہوئے جن میں سے کئی ملکی تاریخ کے طویل تنی اجلاسوں میں تھے ہم نے پچاس قوارین بنائے اور سرکاری محکموں میں بگاڑ کی جتنی صورتیں پیدا ہو چکی تھی ان کو درست کرنے کے لیے اقترامات کی ہے بلا شوہ اسے ایک تاریخی کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے تو کوئی ہے کہ نئی منطقہ حکومت ان اقترامات کی افادیت کا اطراف کرے گی اور ان کے اثرات کو دیر پا بنانے کی ہر منکل کوشش کرے گی ہم نے ایوان ہائے سنت و تجارت کے مزز نمیندو کے مشروع کی روشنی میں فروگس رمایہ کاری کی راہ میں خائل رکاوٹوں اور سنت و تجارت کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے مقدور بار اقترامات اٹھائے ہیں جن سے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرنی آسان تر بنا دی گئی ہے تاہم اب بھی کافی ایسی تضابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس معاملے میں ہمیں خود انصاری کی منظر تک پہنچا سکیں اور ہمارے تاجر اور سنتکار عالمی منڈیوں میں دوسرے مغالق کا مقاولہ کر سکیں ظاہر ہے کہ نئی مرتقہ حکومت کو یہ اقترامات اٹھانا پڑیں گے اور انشاءاللہ وہ خود انصاری کے حصور میں کامیاب و کامران ہوں گے عزیز ہم وطنوں یاد رہے کہ فارٹہ کے لاکو عوام سیاسی لحاظ سے پاکستان کا حصہ نہیں تھے ماضی میں بشمول فوجی حکمرانوں کے کوئی بھی سیاسی حکمران کے عادت قومی زندگی کے استضاد کو خدم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکی تھی نگران حکومت نے فارٹہ کے لاکھوں عوام کو پہلی دفعہ حق کے بالک رائے دہی دیا فارٹہ میں سولہ لاکھ وٹروں نے جن میں چار لاکھ کے قریب خواتین بھی شامل ہیں ان انتخابات کو پورے جوش و جذبے سے نبایا جسے فارٹہ کے عوام کو قومی دارے میں شریک کیا گیا ہے نگران حکومت کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس نے فریڈم آف انفرمیشن آرڈینٹ جاری کر کے ایک اور انقلابی قدم اٹھایا جسے عوام اور پریس کو حکومت کے اقلامات سے آگاہ ہونے ان کا جائزہ لینے اور ان کا اتصاب کرنے کا اب نادر موقع میسر آئے گا اس کے علاوہ ہم نے نجی شعبے میں ٹی وی چینلز اور ریڈیو قیم کرنے کا ایک شفاف طریقہ کار بھی بنایا ہے جس کی تفصیلات جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں مجھے خوشی ہے کہ ہمارا یہ موقف کہ جمہوری نظام میں سب سے محصر اتصاب عوام کی عدادت ہی کرتی ہے صحیح ثاوت ہوا لیکن ساری قوم کے سامنے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں غیر معمولی محنت کرنا پڑی مجھے ذاتی طور پر آپ نے دوسرے ساتھیوں کی طرح دانشوروں، صحافیوں، وکیلوں، مدیروں، ماہرین تعلیم، یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں کے اساتذہ اور طالب علموں کھیلوں کی ملگ گیر تنظیموں، تاجروں، سندکاروں، میندکشوں، سماجی کارکنوں، بینک کاروں اور خواتین کے تنظیموں کے وفود کے کموں بیش دو سو سے زیادہ اجتماعات کو خطاب کرنے کے مواقع حاصل ہوئے اور ان سے آئین کی سربلندی اور جمہوریت کے استحقام کے لیے ان کی دانشورانہ معاملت حاصل کرنے کی سادت نصیب ہوئی اس کے علاوہ میں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو قائدین اور کارکنوں کو وطن دوستی کا فرض ادا کرنے کے لیے مصر رابطے کیے ان سے ملاقاتوں میں میرے اس یقین کو ایمان کی حد تک تکویت ملی کہ ہر فرد جماعت اور تنظیم انسان دوستی کے احساس اور جذبوں سے لبریس ہے اور اپنے اپنے رنگ میں سب ہی آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں سب ہی بطن دوستی کی راہ میں یکسان طور پر جذبہ ایسار و قربانی سے سرشار ہے آپ مجھ سے تفاہ فرمائیں گے کہ خیال جذبے کی یہ رکرنگی ہمارا سب سے طاقتور قومی احساسہ ہے ہم تو کوئی رکھتے ہیں کہ نو منتقب حقوران اس عظیم اساسے سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے میں اور میرے ساتھی صدر مملک سردار فاغوک حامد خانگاری کے شکر بزار ہیں کہ انہوں نے نگران کابینہ سے برپور تامن کیا اور ہر مرلے پر ہماری ہر ممکن مدد اور رانمائی فرمائے جس سے ہم پوری یکسوئی اور فاقت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبانے میں کامیاب ہوئے ہیں صوبوں کے گورنر صاحبان اور وزرائے آلہ نے بھی جس طرح باہم دیگر اعتماد و تعامن کا فرض بحسن و خوبی انجان دیا ہے وہ بھی ہمارے دلی شکریہ کا مستق ہے انتخابات کے نرکات کے سلسلے میں چیف الیکشن کمیشل اور ان کے ساتھیوں نے جس حسن و خوبی سے تمام انتظامات کو منظم کیا اور اس طرح منصفان انتقابات کو ممکن بنایا اور انتظامیہ نے بھی اپنے فرائز کی بجاورے میں جس خوش دلی اور فرس ناسی سے کام کیا وہ سب ہمارے سپاس گزاری کے حق دار ہیں اس سلسلے میں مسلح فاج نے جس غیر معمولی محنت مستعدی اور خلوص سے اپنے فرائز کی اجام دہی کی وہ بھی ساری قوم کے نزدیک عزیز تار ٹھہرے ہیں میں قومی پریس کا بھی ممنون ہوں جس نے نگران حکومت کے اقدامات اور فیصلوں کی وسیع اور درست رپورٹنگ کی اور رائے عامہ کی تربیت کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس دخواہ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر اور پوری آزادی کے ساتھ انتخابی سرگرمیوں کی تشیر کی اور گزرستہ تین ماہ کے دوران قومی زندگی کے متدد گوشوں پر متوازن ماروزی اور فکر انگیز پروگرام پیش کی ہے جن میں سے بعض براہ راست لکھائے گئے اور تمام سیاسی قوتوں اور شخصیتوں کو منصفانہ انداز میں اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کیا گیا اس پالیسی کو سارے ملک میں سرہا گیا ہے اب ہماری قومی زندگی کے انشاءاللہ ایک نیا دور شروع ہوگا اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناکو اور نئی منطق قیادت کام رامو کامیاب رہے عزیز ہم وطنوں ہم اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے پوری طرح آگا ہے اس محول میں ہم ہم سے لگسیوں کا سرزد ہونا بائی دس کیاس نہیں تھا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ دعووں کے باوجود زندگی کے بیش مار گوشے ابھی تک اسلا طرف ہے ابھی قوم بوران سے دوچار ہے ہم قوم کی اجتماعی کوشتوں سے ہی اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کسی مرلہ پر بھی حالات کی سنگینی کا ادراک نہ کرنا صحیح نہیں ہوگا اس قلیل مدت میں ہم سے جو بند پڑا ہم نے کیا ہے لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے اور یہی وہ آزمائش ہے جس پر پورا اتنے کے لیے نئی منتقل حکومت کو لازمی طور پر عوام کی امید درکار ہے ہم اسے اپنے فرض منصفی خیال کرتے ہیں کہ قوم کو یاد رہا جائے کہ اسلامی وفاقی پارلیمنی جمہوری نظام ہمارا مقدر بن چکا ہے اس کی عامیت اور افادیت سے سر مو انعراف نہیں کیا جا سکتا اس نظام کی تدویم عذیتناک مراحل سے گزر کر قیام پاکستان سے چھبیس سال بعد انیس سو تیتر کے متفقہ دستور کی شکل میں ہوئی تھی ہمیں ان مراحل کی علمناکی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے اس آئین کی روح سے جمہوریت کا فوق اسی صورت میں ممکن تھا اور ہے کہ وفاقی آقائیوں یعنی صوبوں کی خود مختاری کے ناغذیر تقاظوں کو بروہ کار لیا جائے مرکز کی طرف سے ان کے عمور میں داخل اندازی نہ کی جائے بلکہ ان کے اختیارات میں بتر دریج اضافہ کیا جائے صوبائی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ حکومتی اختیارات کی تقسیم نچلی سے نچلی سطح تک لے جانے گاؤں اور شہرم میں وارڈ کی سطح پر عوام کو ذمہ دارانہ ایسیت میں اپنے مسائل جاننے ان کے حل کے لیے مسائل پیدا کرنے اور ان مسائل کو تیشدہ ترجیحات کے مطابق استعمال میں لانے کے قابل بنائے عجب سطح دریفی یہ ہے کہ فوجی آمریتوں نے بلدیاتی نظام کو امیت دی اور اسے عوام کی انسانی اور مادی قوتوں کو منظم کرنے دہات اور شہروں کے مقامی مسائل کے حل کی تدابیر اختیار کرنے کے لیے لازمی قرار دیا جبکہ سیاسی حکومتوں نے اس حصول سے پہلو تہی اپنائے اور بلدیاتی اداروں کے وسائل کو اپنی سیاسی پارٹیوں کو مضبود بنانے اور اپنی سیاسی اگراز کو ہی حاصل کرنے کے لیے بے دریگ استعمال کیا بلدیاتی ادارے عوام کی جمہوری تربیتگاہوں کا کام انجام دیتے ہیں اور شہریوں کے معاشراتی رشتوں کو پاکیزگی حطا کرتے ہیں لیکن ان کے غلط استعمال سے بادنوانی کرپشن اور روٹس ہوت کے عمل نے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور بلدیاتی اداروں کے خرب رپے کے وہ وسائل رہا کر دی گئے ہیں جن سے شہری زندگی میں حسن الخار پیدا کیا جا سکتا تھا ضرورت ہے کہ ان بنیادی اداروں کو زندہ کیا جائے ان کے ذریعے معاشرے کو اثر نو اخلاقی اور جمہوری قدروں سے آشنا کیا جائے اور عوام کو ان صحت مند معاشراتی روئیوں کا خوگر بنیا جائے جن کے بغیر ہماری زندگی کا ہماری زندگی انتشار کا شکار ہو چکی ہے ہم اپنی بات جبر سے منوانے اور دوسروں کی بات کو گردن دردی قرار دینے کی برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں پھر سے عدل و انصاف رواداری تعمل برداشت اور بامی تعمل کی صفات پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان اداروں کو جمہوری بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا اسے لازمی طور پر معاشرتی وعدت کے رجعنات پرون چڑھیں گے جو کہ قومی جگجیتی کو فروغ دینے کی شرط اول کی حیثیت رکھتے ہیں قومی جگجیتی کے بغیر سیاسی استقام کا حصول ناممکن ہے نسل قبیلہ رنگزبان فرقہ عقیدہ علاقہ اور جنس کے تصوات نے تیرہ کروڑ کی قوم کو دنیا مبارکی نظروں میں بے وقت بنا کر رکھ لیا ہے ان تصوات کی بنا پر ہماری جمہوری بنیادیں متزلزل ہو کر رہ گئی ہیں یہ آئین کی اسلامی روح کی مکمل نفی ہیں یہ شہری آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے سرہ سر منافی ہیں ان سے اناب دشمنی غرض گری اور جبرو تشدد کے غیر انسانی اور غیر اسلامی روحیوں نے پروش پائی ہے ان کی وجہ سے لاکامونیت جان لیوہ شکل اختیار کر چکی ہے اور ہر شہری کی عزت و عبرو اور جان و مال کا تحفظ ناپاید ہو کر رہ گیا ہے لازم ہے قائم کے بنیادی نصف الین کے مطابق قومی زندگی کی تعمیر و ترقی کے لیے عوام کو اسی حساس اور جذبے سے سرشار کیا جائے جس کے زیر انہوں نے پاکستان کی حضادی حاصل کی تھی اور ان کی عظیم انقلابی قوت کے سامنے تمام دشمن طاقتیں پاش پاش ہو کر رہ گئی تھیں یاد رہے کہ عوام غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ پاکستان کی آزادی اور عدر و انصاف کی علمبرداری کے لیے ہر قربانی دینا جانتے ہیں انہوں نے زندگی کے ہر مرے پر اس کا برپور ثبوت مہیا کیا ہے آج انفکر و عمل کی واضح صرف نہ ہونے کی بنا پر جس مایوسی اور بدلی سے دوچار ہے اسے صرف اور صرف عوام کی شعوری طاقت سے ہی دور کرنا ممکن ہے اس لیے حکملانوں پر لازم آتا ہے کہ وہ انہیں اعتماد ملیں ان سے حقائق کی سنگینی کو نہ چھپائیں اور موجودہ فرسودہ نظام کو جو تزادات پیدا ہو چکے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے عوام کی تائید اور حمایت پر ہی بروسہ کریں ہم آج جن پریشانی سے دوچار ہیں اس کے ذمہ دار اناثر کو بے نکاب کرنا وقت کی اہم تری ضرورت ہے عوام بے قصور ہیں وہ ایسی رانمائی کے طلبگار ہیں جو انہیں منزل کا صحیح نشان دے سکے انہیں محرومی اور محکومی کی دلدل سے نکالنے کی راہ دکھا سکے اس لحاظ سے قوم کو میرے نکتہ نظر سے صفاق مسیحائی کی ضرورت ہے بھائی اور بہنوں پاکستان کو شرح خاندگی اور میریار تعلیم کے لحاظ سے دنیا کی پسمندہ ترین قومیں منشمار کیا جاتا ہے آج تک جہالت توہم پرستی بھوک اور فلاس کے خاتمے کے لیے فروغ تعلیم کے پروگرام کو کسی حکمران نے ترجیل نہیں دی معاشرے کی اخلاقی صحت اور جسمانی تنمیدی کے لیے نتیجہ خیز تدابیر اختیار نہیں کی جا سکی عوام کی پیداواری صلاحیتوں کو کند کیا جاتا رہا ہے نوجبن نسل کے سیرت و کردار میں ان کی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی